روسی سینکوں کی بھاگم بھاگ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دھیان سے دیکھیں آپ اب اس کو زوم ان کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا تیس مارچ کو روسی سینک کیو سے واپس لوٹے کیو سے لوٹ کر کہاں گئے بیلا روس پھر نو ستمبر کو خارکیو خارکیو سے لوٹ کر کہاں گئے بلگروڈ پھر اس کے بعد کہانی آتی ہے لیمن جو کی بہت بڑا وڈرال تھا اور اس کو کہا جاتا تھا گیٹوے آف لہانسک لیمن چھوڑ کے جب وہ بھاگے تو بہت زیادہ تناغ بہت زیادہ ٹینشن شروع ہوئی اور اس کے بعد اب کھیرسون کھیرسون اگر میں کہوں کہ یہ گیٹوے آف خارکیو ہے کریمیا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہیں سے فریش وارٹر جانتا ہے اور دکت یہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پوری سپلائی لائنز کھیرسون کی طرف آنی چاہیے لینڈ پاس بنتا ہے کریمیا کے لیے لیکن اگر کھیرسون گیا تو لینڈ پاس کو نقصان ہوگا دونباس سے کریمیا کی طرح یہ وہ فیکٹس ہیں جو کی undeniable ہیں اب ذرا دھیان سے دیکھیں اب آپ کو سیکرٹ ریپورٹ کی جانکاری دیتے ہیں جس کے بعد روس نے کھیرسون سے سینکو کو ہٹانے کا بڑا فیصلہ لیا روسی جنرل کی کھیرسون ریپورٹ سے روسی جنرل سرگئی سروکھ نے رکشہ منتری کو سوپی اپنی ریپورٹ کیا کہا ہے پھر ڈیفنس مینسٹر سرگئی نے کھیرسون چھوڑنے کا فیصلہ لیا کیا فیکٹس ہیں ریپورٹ میں بتا گیا کہ کھیرسون میں بن رہے بنے رہنا اب ممکن نہیں ہے سینکو اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے یہاں سے نکلنا یوکرین نے لانگ رینج ویپن سے کئی بڑے اٹیک کیے ہیں یہ بھی کہا گیا روسی سپلائی والے کئی بریجوں پر زبردستی بمباری کی گئی جیسے ڈیم کو اڑانے کی کوشش کی فوج کھیرسون میں اور رکتی تو زبردست خون خرابہ ہو سکتا تھا یہ بھی انفرمیشن ہے نیپر ندی کے ساؤتھ کوسٹ پر روسی سینہ کی شفٹنگ ہے وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کھیرسون کو سٹرائٹیجک پوزیشن لے رہے ہیں وہ نیپر ندی ساؤتھ کوسٹ پر ڈیفنسیو لائن میں رہے گی کھیرسون کے اکتالیس علاقے آزاد کرائے گئے ہیں بڑی خبر یوکرین کھیرسون کے چھتیس کلومیٹر اندر تک گزا یوکرین کے کمانڈر انچیف نے کیا دعویٰ یہ بڑی خبر ہے ویجولز کے ساتھ دکھائیے ذرا کھیرسون کے اکتالیس علاقے آزاد کرائے گئے یوکرین کھیرسون کے چھتیس کلومیٹر اندر تک گزا اس سب کے بیچ میں یوکرینی جنرل اولیکسی گرو موف کا بڑا بیان آیا کیا کہا انہوں نے یوکرینی سینکوں سے گھبرا کر بھاگے روسی سینک یوکرین کھیرسون میں اپنا آپریشن جاری رکھے کر راحل یہ دونوں بریکنگ دکھائیے ایک ساتھ دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے روسی سینکوں کو پوری طرح خدیر کر دم لیں گے دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شوٹ اس بات کی گواہ ہیں یہ دو رو بریکنگ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے کھیرسون پر وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں اس سب کے بیچ میں روس کھیرسون چھوڑنے کی کئی وجہ بتا رہا ہے جبکہ یوکرین کہتا ہے کہنا ہے کہ روح ڈر کر روسی سینک بھاگے ہیں لیکن کچھ ایسے فیکس بھی ہیں جنہیں در کنار نہیں کہا جا سکتا کھیرسون میں روسی سینک کیوں لوٹے ہیں نمبر ون ونٹر میں ضروری سپلائی نہیں ہے کھیرسون ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور بلکہ یوکرین ایک بہت بڑا علاقہ ہے وہاں پر لوجسٹیکل سپورٹ مینٹین کرنا بہت مشکل ہے وجہ دو خاکھووا ڈیم پر حملے سے بار کے حالات ہو گئے اور بارشوں میں آم سوری ونٹرز میں اس سے اور دکھتے ہوں گی روسی سینہ لگتار کمزور پڑ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس سپورٹ نہیں آ پا رہا ہے آکرامک یوکرین کی تین طرف سے گھیرہ بندی ہو رہی ہے ہائی مارز کے حملے روکنے میں وہ ناکام رہے ہیں یہ بھی ساف ہے آپ سمجھے کھیرسون کیوں روس کے لیے بہت اہم ہے کھیرسون چھوڑنا روس کے لیے بڑا جھٹکا ہے نو مہینے سے تھا کبزہ بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے نہ ہوگی اس پر ساؤتھ یوکرین کا سب سے بڑا شہر یوکرین کا اہم پورٹ سٹی کریمیا کا روٹ کھیرسون سے ہو کر جاتا ہے اس سب کے بیچ میں ونٹر سے پہلے کھیرسون سے ہٹنا روس کی بڑی سٹراتیجی بریک کریے یو اے چنرل مارک ملے نے جتائی آشنکہ روس کی بہتر دیفنس پوزیشن 50-50 میں دیفنس پوزیشن میں جانے کی کوشش فرنٹ لائن پر خود کو مضبوط کرنے میں جھٹا روس ایک اور بڑی خبر روسی ملیٹری کے دعوے پر یوکرین کو بھروسہ نہیں ہے کھیرسون سے باپسی کے پیچھے ہو سکتی ہے روس کی سازش صرف بریکنگ یوکرین کے ادھکاریوں نے جتائی روس کے منصوبوں پر آشنکہ یہ پوتین کی ٹرپ میں فضانی کی ہو سکتی ہے سازش روس کے اچانک سے کھیرسون چھوڑنے کے بعد کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں حالانکہ یوکرین بھی ابھی اس پر بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے کچھ پشمی دیش بھی ہوشیار رہنے کی ہدایت دے رہے ہیں یہ پوتین کا ٹرپ ہو سکتا ہے کھیرسون ویڈرول سلکتے سوال کیا کھیرسون سے باپسی ایک وار ٹرپ ہے نمبر وان کیا باپسی کے باہنے وناشک رنیتی بنا رہا ہے روس کیا کھیرسون سے باپسی بڑے اٹیک کی تیاری ہے کیا کھیرسون کھالی کرا کر اٹمی اٹیک کرے گا روس کیا ٹیکٹیکل یا ڈرٹی بم استعمال کریں گے پوتین کیا کھاکھوہ باندھ پر اٹیک سے جلو اس پھوٹ کا پلان اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر یوکے ہزار سرفیس ٹو ائر میزائل یوکرین کو دے گا بریک کریں ڈیفنس سیکریٹری بن والس نے ڈیلیوری کا اعلان کیا ویشوالز کے ساتھ یوکرین کو میزائل ڈیلیوری جلد پوری ہوگی بین والس نے کہا رشیان ڈرون کروز میزائل ہٹ کرنے کی طاقت ملے گی ہٹ کرنے کی طاقت ملے گیا